اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹریول ٹریکر یوٹیوب چینل بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا شوک ان کا بزنس ہو آج میں کراچی آیا ہوں اور سفیر بھائی کے پاس ان سے ملنے ان کا انٹرویو کرنے ان سے کچھ سیکھنے ان کے ایکسپریئنسز جاننے اور ان سے کچھ کپشہ پہ لگانے کے لیے تو ہم بات کرتے ہیں سفیر بھائی سے اسلام علیکم سفیر بھائی والیکم سلام جناب بہت شکریہ جناب آپ آئے تشریف لائے میرے پاس یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کی اخلاص ہے یہ آپ کا احسان ہے یہ آپ آپ لوگ جتنے بھی ہیں میرے سارے دوست عباب یہ آپ کی محبت یہ جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ اپنے میرے سجاد علی بھائی جو ہیں اسپیشلی مجھ سے ملنے بھی آئے ہیں کراچی میں ان کا کام بھی تھا تو ان کو میں نے نوائٹ کیا ہے میرے آفیس آئے الحمدللہ اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کچھ باتیں ہو جائیں تو میں نے کہا بالکل تا کہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے ہماری باتوں سے تو ضرور ہونی چاہیے تو ان کا بہت بہت شکریہ تو دوستو وقت ضائع کیے بغیر ہم ان کا انٹرویو شروع کرتے ہیں تو سفیر بھائی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ٹریبلنگ کرو گے اور دنیا گھومو گے جناب بات ایسی ہے کہ انسان انیکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی باہر جاؤں گا کیونکہ میری لائف بلکل الگ تھی اور میں بلکل الگ ٹائپ کا انسان تھا اور بلکل میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی پاکستان سے باہر شاید جاؤں گا مطلب سوچا بھی نہیں تھا ایک ہوتا ہے نا سوچا ہے انسان یار کاش میں چلا جاؤں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا بس انسپیکٹڈ طور پر پتہ نہیں چلا مجھے دوزار اٹھارہ میں الحمدللہ اللہ کے گھر جانا ہوا ہمرے پہ اور وہاں جا کے میں نے دعا کی یہ اللہ پہلے آپ کے گھر تشریف لائے ہوں اور آپ کے گھر میں آزری ہوئی ہے تو آپ کی آپ کی مدد چاہیے آپ کے فضل چاہیے آپ کے فضل سے دنیا دیکھنا چاہتا ہوں مطلی یہ دعا تھی انسپیکٹڈ میں نے مانگ لی اور اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوا کہ دوزار انیس جنوری میں میرا پلین بن گیا جانے کا اچھا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے ایک ہوتا ہے نا لینڈ لورڈ میرا کوئی بزنیس نہیں کچھ بھی نہیں تو اسی طرح مطلب ہے انسپیکٹڈ طور پر میرا پلین بن گا اور میں نکل پڑا ابھی تک آپ نے کتنے کنٹریز گھومے ہیں اور پہلا ڈریپ کس کنٹی کا تھا اور کتنے پیسوں نے کیا تھا آپ نے اچھا تو بالکل آپ نے پوچھا کہ کتنے کنٹریز گھومے ہیں دیکھیں میں انسپیکٹڈ سیونٹ ایٹ کنٹریز جا چکا ہوں لیکن اس میں یہ کہ میں ملٹیپل ٹائم گیا ہوں جیسے ملائشیا میں تین چار دفعہ گیا ہوں تھائی لینڈ دو دفعہ گیا ہوں سری لنکا بھی دو دفعہ گیا ہوں تو ملٹیپل ٹائم گیا ہوں ویسے میرے کنٹریز دیکھے جائیں تو سیونٹ ایٹ کنٹریز ہو جاتے ہیں رسینٹلی جو میں ترکی سے واپس آیا ہوں تو ایٹ کنٹری کر چکا ہوں الحمدللہ میں اور پہلا ٹرپ کی بات کریں تو پہلا ٹرپ میرا تھا سری لنکا کا اور چار کنٹریز میں شامل تھے سری لنکا، تھائی لینڈ، سنگاپور اور ملائشیا تو وہ پہلا ٹرپ میرا تھا اس ٹائم سری لنکا کا اچھا سب سے اچھا ایکسپیرینس آپ کا ٹرائولنگ کا کہاں رہا کون سے لوگ کس کنٹری کے لوگ زیادہ اچھے ہیں دیکھیں ٹرائول جو ہے نا پارٹ آف ایکسپیرینس ہے تقریبا ہر کنٹری میں اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا لیکن ملائشیا اور انڈونیشیا میں میرا بہت زبردست ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں کی وجہ سے بھی اور وہاں کے محول کی وجہ سے بھی اس لیے میں ملٹیپل ٹائم ملائشیا جاتا رہتا ہوں تو ملائشیا اس در بیسٹ فور میرے لیے بہت اچھا رہا ہے تو میں ملائشیا کو پسند کرتا ہوں اس کے لئے ایکسپیرینس تقریبا ہر کنٹری میں اچھے رہے ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے ٹریبلنگ کا حصہ ہے جناب اچھا سفی بھائی یہ جو کوسچن ہے یہ سبھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ سب لوگ بولتے ہیں گرین پاسپورٹ ہے سب لوگ بولتے ہیں کہ انٹری اچھی نہیں ملتی لیکن میں گیا تھا کوویڈ نائنٹین میں کوریا میں بہت ورم ویلکم کیا تھا انہوں نے امیگریشن اور لائن بھی نہیں جسٹ کراس تو آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس پاکستانی پاسپورٹ کو لے کر کس ملت میں ہوا اور کہاں ہوا کس ائر بورٹ میں ہوا اچھا ویسے تو بیڈ ایکسپیرینس جیسے آپ نے پوچھا کس کنٹری میں ہوا لیکن بیٹھیں بیڈ ایکسپیرینس کافی سارے ہوتے ہیں ٹریبل میں یہ حصہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا گوڈ ایکسپیرینس اور بیڈ ایکسپیرینس یہ دونوں زندگی کا حصہ ہے اور ٹریبل کا حصہ ہے تو بیڈ ایکسپیرینس تو کافی ہوئے ہیں مطلب چھوٹے موٹے ہوئے ہیں جو میں نے وقتاً فوقتاً اپنے چینل میں بتائے بھی ہیں لیکن ایک بیڈ ایکسپیرینس میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جو کہ میں کبھی شاید نہ بھول پاؤں وہ یہ تھا کہ میں کمبوڈیا گیا تھا اور میرا کمبوڈیا میں تین دن کا سٹے تھا تو میں نے سوچا یار یہاں سے تھائی لینڈ بائے روڈ جایا جائے اور میرے بات تھائی لینڈ کا ویزا بھی تھا اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ ویزا صرف مطلب میرے پاس جو تھا میں نے دو دن سٹے کرنا تھا تھا تھائی لینڈ میں صرف مطلب دو دن کے لیکن میرا صرف شونک یہ تھا کہ میں بائے روڈ جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ آپ بائے روڈ بھی جا سکتے ہیں کمبوڈیا پہنچا فونم پین سٹے کیا دو تین دن گزارے اور اس کے بعد پھر میں چل پڑا سیم ریپ سے بورڈر ہے ان کا ٹھیک ہے اس بورڈر سے تھائی لینڈ بینکوک بہت ہی قریب ہے تو میں جناب پوری نائٹ کا سفر کیا ایک بس سلیپنگ بس میں سویا ہوا پہنچا اور بہت تھنڈ بھی لگی مجھے وہاں پہنچا بورڈر پہ برحال اگزٹ مجھے مل گئی بڑا خوش ہو گیا بھائی اگزٹ تو مل گئی ہے اب انٹری مل جائے گی ایک ڈیڑھ گھنٹہ لائن میں کھڑا ہوا بینکوک امیگریشن جو تھی تھائی لینڈ امیگریشن تھائی لینڈ امیگریشن جب میرا نمبر آیا تو جناب انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ آفیس وہ آفیس لے گے مجھے آفیس بٹھایا وہاں مجھے انٹرویو کی آپ کیوں آئے کتنے دنوں کے لیے آئے ریٹرن ٹکٹ دکھایا میں نے حالکہ واپسی پھر ملائشیا جانا تھا میرا باب ملٹیپل ویزا تھا میں نے ساری چیزیں دکھا دی شو منی تک دکھا دی تو وہ دو آفیسر میرا اپروول کرنے لگی تھی کہ پیچھے سے ایک اور آفیسر آ گیا انہوں نے کہا پیچھے سے آفیسر ایک اور آکے انہوں نے کہا کہ آپ جو اینب بائی روڈ نہیں جا سکتے آپ کو بائی ار جانا پڑے گا میں نے یہ بات سن کے بڑی حیرانگی کا ازار کیا کہ بھئی میں بائی روڈ کیوں نہیں جا سکتا میرے پاس سارے ڈوکومنٹس ہیں لیکن جناب بات کا لبو لباب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا روک دیا اور وہاں سے میں واپس ہوا بورڈر سے سیم ری پہنچا وہاں سے مہنگا ٹکٹ خریدا پھر ائرپورٹ سے اچھا پھر وہاں سے کینسل ایکزٹ کی میں نے ایکزٹ کو کینسل کروایا کمبوڈیا میگریشن سے مطلب یہ لمبا پروسیس تھا پھر میں بائی ائر جا کے تھائی لینڈ پہنچا ایک رات گزاری تھوڑا سا دن گزارا ہواپسی چلا گیا مطلب یہ میرا بیڈ ایکسپیرینس تھا اور یہ مجھے یاد رہے گا میں نے ابھی سنے ہیں کہ کمبوڈیا ہو گیا اس طرح کے کنٹریز جو ہیں وہ امیگریشن آفیسر وغیرہ جو ہے وہ رشوت مانگتے ہیں کیا آپ سے رشوت مانگی کہ اتنے ڈالر دو اور انٹری لے لو نہیں دیکھیں رشوت مجھ سے تو خیر نہیں مانگی گئی بارال کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس میں نے سنا ہے پرسنلی ان سے مانگی بھی جاتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ڈپوزٹ کروا دو اتنے پیسے آپ واپسی میں ہم سے لے لینا مطلب اس طرح کی سوالات کیے جاتے ہیں مجھ سے بارال ایسا کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوا نہ میں نے کبھی اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے اچھا ایک سفیر بھائی میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے ٹریول ایجنسی کیوں بنائی جبکہ آپ تو ویسے ہی دنیا گھوم رہے ہیں بلکل آپ نے اچھا کوششن کی ہے دیکھیں ٹریول ایجنسی ویسے میں بنانا نہیں چاہتا تھا نام میرا کوششو کے ٹریول ایجنسی کا بس یہ ایسا ہوا ہے کہ میں ٹریول کر کے آیا جب چار کنٹریز تو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا یار آپ اپنی ٹریول کیوں نہیں بناتے آپ اتنے اچھا ایکسپیرینس آپ کو ہے آپ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ میں نے پورا پلین اپنا خود ہی تیار کیا تھا اور میں بہت سستے میں ٹور کر کے آیا تھا تو انیکسپیکٹڈ طور پر ٹریول ایجنسی میرے ایک دوست نے بنائی ہے میں صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت دیتا ہوں ٹریول ایجنسی کو اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں ایسے ٹریول ایجنٹوں سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو ہیلپ گائیڈ کروں اور لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے کوپریٹ کروں اور اس لیے میں نے اپنا چینل جیسے آپ کو پتا ہے اس پر میں نے ویٹس ایپ نمبر بزنس دیا ہوا ہے ویٹس ایپ بزنس نمبر تاکہ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی کوئی کوشن پوچھنا ہوں میں ریپلائی دیتا ہوں چاہے لیٹ دیتا ہوں لیکن ریپلائی دیتا ہوں تو یہی وجہ تھی جو میں نے ٹریول ایجنسی مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں اس ٹریول ایجنسی کو کوپریٹ کر رہا ہوں اچھے تو اگلی سوال ہے ہمارا آپ نے اتنی ایئر لائنز میں سفر کیا ہے اچھی کون سی ایئر لائن لگی اور ایکسپریئنس کس کے ساتھ اچھا لگا اور یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جیسے پیگاسس ایئر لائن ہے بجٹ ایئر لائن تو کون کون سی بجٹ ایئر لائن ہے ہمارے پاس بلکل آپ نے اچھا قویسٹن کیے دیکھیں اسپیشلی پاکستان میں کون کون سی بجٹ ایئر لائن آتی ہے دیکھیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو فلال بجٹ ایئر لائن ابھی جو سامنے آئی وہ پیگاسس ایئر لائن ہی ہے جس میں کافی لوگ یورپ تک سفر کر رہے ہیں اور یورپ اسٹمبول بہت سستے میں سفر ہو رہا ہے لسینٹلی میں گیا ہوں آپ کو بتایا چالیس ہزار کا ریٹن ٹکٹ جو کہ میرے خیال میں کبھی بھی پوسیبل نہیں تھا پاکستان سے اس سے بھی سستہ میں نے ٹکٹ چھتیس ہزار میں بھی دیکھا ہے تو پیگاسس ایئر لائن بیسٹ ایئر لائن فلال آپ نے کتنے کا وہ ٹکٹ خریدا تھا ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی شاید ٹھارٹی سکس ٹھارٹی ایٹ تک جی ٹھارٹی سکس کا میں نے ایک فرینڈ کا بک کیا تھا باقی میں نے اپنا ٹکٹ فورٹی میں بک کیا تھا ٹھیک ہے دیکھ لیں جی ایسے ایجنٹ بھی ہیں خود کا ٹکٹ مہنگا بک کر رہے ہیں جبکہ دوسروں کا سستہ کر کے دیتے ہیں اصل میں یہ اصل میں دیکھیں ٹریول ایئر لائن کا جو حساب کتاب ہے نا تو یہ دے بائی اور ایک گھنٹے میں اس کے ریٹ چینج ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سستی ٹکٹ آ رہی ہوتی اس ٹیم ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور جب ہمیں ضرورت پڑھتی ہے تو ٹکٹ کا ریٹ آپ پہنچ چکا ہوتا ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ بات یہ ہوتا رہتا ہے اچھا تو ہمارا اگلا سوال ہے کہ آپ پاکستانی ٹریولر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آگے کہاں دیکھتے ہیں آپ نے کتنے کنٹریز کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے اچھا نیکسٹ فیوچر پلان آپ کے کیا ہیں وہ سارے ڈیٹیل میں بتا دے تھوڑا دیکھیں فیوچر پلان تو کافی سارے ہیں اور میں کوشش کروں گا اس کو فیل اپ کرنے کی اسپیشلی نیکسٹ پلان جو نیکسٹ ٹریپ ہے وہ کب ہوگا اور کیا پلان ہے اچھا نیکسٹ پلان انشاءاللہ میرا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کا فضل و کرم سے انشاءاللہ میں نے جو ہے نیکسٹ پلان بائے روڈ کرنے کا سوچا ہوا ہے اور بائے روڈ کر کے انشاءاللہ وہ پلان میں اس لیے بائے روڈ کر رہا ہوں تاکہ میں بتا سکھوں لوگوں کو کہ ایک میڈل کلاس فیملی کا بندہ ایک غریب بندہ بھی ٹور کر سکتا ہے پیسوں مجھے پتہ ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی جتنا کہ آپ کو ٹریوال ایجنٹ دراتے ہیں یار اتنے پیسے چاہیے اتنے کچھ بھی نہیں اگر آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے میں پوری دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹریوال ایجنسی بھی میں نے آپ کو بتائیے میری اپنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرا ذہن ہے میرا ارادہ ہے میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ میں دنیا گھوموں گا انشاءاللہ اور اللہ کا شکر ادا کروں گا اور دنیا گھومنے کا میرا پورا ارادہ ہے اب میں نیکس پلین جو میرا ہے سکس سیون کنٹریز بائی روڈ کرنے کا ہے اور سکس سیون کنٹریز ہو سکتا ہے میرے سجاد علی بھائی بھی شاید میرے ساتھ اس میں ساتھ دیں گے یہ بھی ریڈی ہیں اور انشاءاللہ میں سیون سکس کنٹری آپ کو بہت سستے میں کر کے دکھاؤں گا بائی روڈ کس طرح سفر ہوتا ہے کس طرح کی مشکلات آتی ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں فولو کر رہے ہمارے ویلوگز دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد یہ سیریز سٹارٹ ہوگی ملہب ہم کچھ بڑا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ بہت بڑا ایکسپیکٹیشن ہے اور انشاءاللہ بہت بڑا ٹرپ کرنے کا ارادہ ہے اور اسی میں سکس سیون کنٹری ہو سکتا ہے ٹین کنٹری بھی ہو جائیں ہو سکتا ہے ٹویلف کنٹری بھی ہو جائیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم پہ اور کوویٹ کی سچویشن پہ اچھا میرا لاس سوال ہے سفیر بھائی آپ سے کافی ٹائم لے لیا کہ زیادہ تر لوگ وہ یورپ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے جیسا کہ وہ اپنی ٹریول ہسٹری کیسے بنائیں مطلب سستے سے سستہ ٹرپ کر کے سستے پیسوں میں ایک اچھی ٹریول ہسٹری بنائیں اور پھر یورپ کے لیے اپلائی کریں آپ نے بہت ہی اہم اور ایمپورٹیٹ کوچھا کافی لوگ مجھ سے بھی یہ پوچھتے ہیں ہم نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے ہم نے یورپ جانا ہے ہم نے یہاں جانا ہے تو پچھ لوگ ان لیگل جانے کی کوچش کرتے ہیں میں ان سے ہمیشہ کہتوں میرے بھائی ان لیگل مت جائیں آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں جوب کے ذریعے بھی آپ ویزا لگوا سکتے ہیں اگر آپ جوب نہیں کرتے ہیں آپ اپنا بزنس ریجسٹر کریں آپ تھوڑے سے پیسوں میں اپنا بزنس ریجسٹر کریں انٹین بنوالیں اپنا بینک اٹاؤنڈ بنوالیں تو میرے بھائی آپ اپنے ہی پیڑوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں ٹریول اسٹری کی بات کرتے ہیں تو اگر ٹریول اسٹری آپ نے بنانی ہے سستے میں تو آپ ہمیشہ ساؤتھ ایشیا کنٹریز کو چوز کریں جس میں سری لنکا ہے ملائشیا ہے تھائی لینڈ ہے انڈونیشیا کمبوڈیا اور بیتنام ہو گیا اس کنٹریز کو آپ نے چوز کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلا ٹریپ کیا تھا دوہزار انیس جنوری میں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں میں نے فور کنٹریز اس میں ٹکیٹ اس میں کھانا پینا اس میں رہنا سینا اور گھر سے گھر تک میرا ایک لاکھ ستاونہ نزار پر خرچا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ستاونہ نزار پر صحیح ہم نے دیکھی تھی وہ ویڈیو اسپیشلی جو ٹوٹل آپ نے بجٹ اگر کسی نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں میرا چینل کے لنک سجاد علی بھائی دیکھ لیں گے آپ پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو میری ساری ویڈیوز مل جائیں گی اور اس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں آپ کس طرح سستہ بجٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پروبلم ہو ہیلپ چاہیے اور سستہ بجٹ ٹرپ بنانے میں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ٹریول ہسٹری کے حوالے سے ہی آپ کو ایک پیکج دینے والا ہوں بہت جل اس میں میں انشاءاللہ ساری چیزیں مینشن کروں گا اور جو لوگ ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں اس کو ایزا گروپ میں لیڈ کروں گا اور اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا فور کنٹری یا تھری کنٹری یا فائیب کنٹری جو بھی پوسیبل ہوا اور انشاءاللہ آپ کو سستے سے سستے میں میں گما کے بھی لاؤں گا اور آپ کی ٹریول ہسٹری بھی سٹرونگ کر کے لاؤں گا اور انشاءاللہ آپ یورپ بھی جا سکیں گے ترکی بھی جا سکیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جل میں انشاءاللہ اس کا جو ہے اعلان کروں گا اپنے چینل کے طرح اور اس میں میں سارا پیکج اناؤنس کروں گا بہت بہت شکریہ سفیر بھائی آپ نے ٹائم دیا اور مفید جو سوالات تھے ان کے جوابات دیئے بہت بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے محبت دی اور آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ اور سب دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سجاد علی بھائی کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بہت ہی پرانے ٹریولر ہیں اور ٹریولنگ کا ان کا شونک ہے اور ٹریولر ان کی وجہ سے ہی مجھ سے ملے تھے اور آج بھی ان کا اور میرا رشتہ ٹریولنگ کی وجہ سے قائم ہے تو ان کے چینل کو فولو کریں اور ان سے بھی آپ بہت مفید مشورے لے سکتے ہیں ان سے آپ ویزے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کوئی کویسٹن آپ ضرور کومیٹ میں لازمی کومیٹ کیا کریں تاکہ اگر آپ کا ایک کویسٹن ہے تو دس بندے وہ پڑھتے ہیں کومیٹ اور تاکہ دس بندوں کو آپ کے کومیٹ کا کویسٹن اس کا آنسر کا سب کو پتا چلے تو بہت شکریہ سجاد علی بھائی بہت شکریہ سجاد علی بھائی تینک یو سفیر بھائی اچھا جی انٹرویو مکمل ہو چکا ہے اور آپ نے مفید سوالات کے جوابات بھی سن لیا ہیں اگر کسی کا کوئی سوال رہ چکا ہے تو وہ کومنٹ میں کر سکتا ہے کومنٹ سیکشن اوپن ہے کومنٹ میں اپنا سوال کر سکتے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی